بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کچھ میں بات کریں گے جسٹس قاضی فیضی صاحب کی اور قاضی فیضی صاحب نے آتے یہ بات ثبت کر دیا ہے کہ فیضہ بات جیسے جو دھرنا ہوا ان کا بھی جو فیصلہ ہوگا وہ میلک پر ہوگا اور پوری دنیا دیکھیں گے ناظرین اگر یہ فیصلہ یہ کیس دوبارہ سنے جاتا ہے یعنی نظر سانی کی اپیل کچھ دیکھ کر دیتا ہے یا فرض کریں اسی کیس کو قاضی فیضی صاحب نے خود جو تھا وہ ہینڈل کیا تھا وہ دیکھا تھا اسی کیس کو تو اس کے اوپر انہیں فیصلہ بھی دیا تھا اور اس فیصلے کو اوپر آج تک عمل درمج نہیں ہو سکا فرض کریں کہ اسی کیس کے اوپر دوبارہ جنہیں وہ سماعت ہوتی ہے دوبارہ کیا ہوتی ہے سماعت ہوتی ہے اور اس سماعت کے اوپر کی فیصلہ تھے تو یاد رکھئے یہ سماعت پھر ہوگی لائی جب یہ سماعت لائی ہوگی تو وہ لوگ بڑے بڑے جو تحریک لائی پاکستان کو بدنام کرتے رہے جو علامہ خاتم صاحب رضی رحمد علیہ کو بدنام کرتے رہے بغیر ان کے آرگومنٹ سنے ان کے بیانات کو سنے ان کا ایک اوپینین ان کا تفسرہ ان کی رائے سنے بغیر تو یاد رکھئے اگر سپریم کورٹہ پاکستان نے اپنے کورٹ کے اندر تحریک لائی پاکستان کے وکلہ کو لائیرز کو بلائیا ان کو بلا کر سننے کا موقع دیا بولنے کا موقع دیا تو یاد رکھئے پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ ان کے آرگومنٹ کیا ہے ان کا رائے کیا ہے ان کی اوپیننٹ کیا ہے ان کے نقاط کیا ہے اور جسٹس صاحب یہاں سے کیا جنہیں وہ اپنے بیانات دیتے ہیں تو اس کورٹ کو پوری دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا کورٹ کرے گی اور یہ اس طرح پاکستان کے اندر ہے ایک ہسٹری کا بڑا کیس بنے گا اور اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ وہ ننگے ہوں گے نمبر آن جو ننگے ہوں گے وہ لوگ ننگے ہوں گے جو اس کیس کے حال سے یہ کہتے رہے کہ فران شخص نے فران شخص کو پیسے دیے بغیر ثبوتوں کے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس کیونکہ وہاں پر جب لائیو ڈیبیٹ ہوگی وظاہر ہے کہ وہاں پر ایسے تو کیس نہیں سننے جائے گا سامنے فریقین کھڑے ہوں گے وہ کلاہ کھڑے ہوں گے لائیر کھڑے ہوں گے وہ اپنے آرگومن دیں گے جنہیں دلائل دیں گے اور اس طرح سے جو کیس ہے وہ سنے جائے گا اور جب وہ دلائل دے رہے ہوں گے تو پبلک بھی سن رہی ہوگی نا پبلک بھی دیکھ رہی ہوگی نا کہ سچ کیس کی زبان سے نکل رہا ہے جھوٹ کیس کی زبان پر نکل رہا ہے اور حقیقت کیا ہے یہ تمام چیزیں جب سامنے آئے گی تو نازم اس وقت بنے گا مزہ اور بڑے زور کا مزہ آئے گا اور اسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہے جائے گی کیونکہ جو ننگے ہوں گے میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے ننگے وہ ہوں گے جب یہ سوال کیا جائے گا جب یہ پویسٹن اٹھائے جائے گا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جو لانگ مارچو آخر یہ لہور سے شروع آ لہور سے ہوتے ہوتے یہ جینم کراس کرتا گیا اسشال کوٹ کراس کرتا گیا اور پھر فید آباد کے مقام پر پہنچ گیا اس کے اوپر گاڑیوں میں ڈیزر کس نے ڈلوایا پٹول کس نے ڈلوایا پھر جو سکیس روز تک دھرنا جاری رہا فید آباد کے مقام پر سخت سردیوں میں وہ آن پر کھانے کا منبس کس نے کیا جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ ننگے ہوں گے وہ ننگے ہوں گے جو کہتے تھے کہ ریدویس سامنے لیے پیسے کیونکہ جب آپ حضور کی نموز کے لیے ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں نا تو اس وقت جو اہل ایمان ہیں ان کے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہوتی ایک تو وہ جذبہ ایمانی جذبہ اکھتے ہیں ایک ہوتا ہے جذبہ خیر سگالی جذبہ خیر سگالی سے کیا مراد ہے جذبہ خیر سگالی سے ناظرین مراد کہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ ہندوستان کے جو لوگ ہیں اگر آپ کس طرح میں آ جاتے ہیں آپ جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک محبت کے پیغام کے تحت کیا کرتے ہیں ان کو ریلیز کر دیتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے پاس جذبہ خیر سگالی ہے خیر کا جذبہ ہے اور ہم بحیثیت ایک ہم دردی کے ہم اس کو امن کے ہم واپس کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے جذبہ خیر سگالی اور جذبہ ایمانی کیا چیز ہے جذبہ ایمانی وہ چیز ہے جو چیز ثابت کرتی ہے کہ کیا آپ مسلمان بھی ہیں کیا آپ مسلمان ہونے کا دعوت کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ایمانی قوت طاقت بھی ہے کہ آپ ڈاٹ کر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جواب دیس کے ان لوگوں کو جو ختمے نے بہت پر ڈاکہ ڈاڑ لیں اس کو کہتے ہیں جذبہ ایمانی اور یہاں پر ایمان کا حساب لگایا جاتا ہے ایمان کو تولہ جاتا ہے یہ جو انہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پر ناظرین پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنا سب کچھ لے کر یعنی سونے کے لیے پہننے کے لیے پینے کے لیے کھانے کے لیے سب کچھ وہ لوگ اپنے گھروں سے لے کر آئے اور بڑے بڑے علماء کرام نے بڑے بڑے قدی نشینوں نے جو آج بھی ہم وہاں کے ساتھ کھڑے انہوں نے اس وقت بھی کھل کر کیا کیا کہ اس لانگ مارچ کی ہیلپ کی مدد کی جو ان سے ہوسکا انہوں نے پیش کیا کوئی شک نہیں انہوں نے ہیلپ کی مدد کی اور جو لوگ ایجنسیوں کا کہتے رہے جب وہاں پر یہ تمام چیلیں پوچھی جائیں گی تو پھر بتایا جائے گی کہ آؤ سرکار پھر وہ لوگ ثبوت سامنے لائے جو کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے پیسے دیا پھر اگلے سٹیپ کیا ہوگا اگلے سٹیپ وہ ہوگا کہ اس ختم نبوت کی شک میں آخر وکل آپ کھڑے ہوں گے جہاں سے یہ بنیاد جہاں سے یہ شروعات ہوئی لانگ مارچ سے کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کا علاج دھونڈا جاتا ہے پھر علاج کیا جاتا ہے پھر وہ کورس مکمل ہوتا ہے اور یہ لانگ مارچ بھی اسی صورت ہوا کہ ایک بیماری لگی اس کا علاج دھونڈا گیا پھر اس علاج کا کورس ہوا پھر وہ کورس مکمل ہوا پھر اس بیماری سے صحت یاد ہوا بندہ یہ ایک ویسی کی ویسی مثال ہے کہ ان ڈاکوں نے ان چوروں نے جب ختمے نے بہت اوپر کیا کیا ڈاکہ ڈالا تو پھر پہرے داروں نے پیرا دیا اور پیرا دے کر دکھایا پھر ان ڈاکوں کو بھگایا یہ وہ تمام چیزیں ناظرین ہوئی اور پورے پاکستان نے دیکھی پوری دنیا نے دیکھی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جب یہ چیزیں ہوں گی تو جسٹس صاحب سے جو سامنے والے لائر کھڑے ہوں گے جو وہ کلاہ کھڑے ہوں گئی وہ کہیں گے سر تھوڑا ہمیں بھی سنیں دنیا دیکھ رہے دنیا آپ کو بھی دیکھ رہے آج یہاں پر فیصلہ کریں کہ سچا کون تھا جھوٹا کون تھا حق پر کون تھا حق پر کون نہیں تھا کون بکر آیا کون حق پر آیا کون جھوک گیا کون مٹ گیا کون آج زندہ ہے یہ تمام چیزیں تو ہوں گی تو جب وہ کلاہ یہ کوئیسٹن اٹھائیں گے کہ جسٹس صاحب پھر انکوائری کرنی ہے تو وہاں سے کریں کہ یہ بل سب سے پہلے ڈرافٹ کس نے کیا یعنی یہ بل تیار سب سے پہلے کس نے کیا اور شخصیت کا نام کیا ہے تو کون بتائے گا کہ سارجی اس کا نام تو وہ ہے یعنی جنہوں نے ڈرافٹ ایک بندے کا کام نہیں ہے بل کو ڈرافٹ کرنا بل کو تیار کرنا کچھ ایک فرد کا کام نہیں ہے اس میں کافی لوگ ملوش تھے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد اس کمیٹی کے پاس گیا جس کمیٹی نے اس چیز کی منظوری دی کہ بلکل جی اب یہ تلیار ہے یہادہ اس سے قومی اسمبلی کے اندر بھیج دیں پھر یہ قومی اسمبلی سے ہوتے ہوئے سینٹ میں گیا پھر یہ پوچھے جائے گا کہ اس کمیٹی کے اندر کتنی ممبات تھے اور ممرو کے نام بھی اس پوری دنیا کے سامنے چلنے والی لائیو عدالت کے اندر دکھائے جائے تو وہاں پر کرنا دن کون دکھائے گا ان کے نام کون لے گا یہ تو ہے نا یہ تو نہیں کہ ایک فریق کو آپ کہیں کہ آپ اپنے موں پر سولیشن ٹیپ جنہ وہ لگا لیں یا ہیلپی لگا لیں یا گوند لگا لیں آپ کا موں آپ کی زبان جنہ وہ چپک جائے وہ ہیلنس کے حرکت نہ کرسکے اور آپ بولنس کے یہ سینٹ تو نہیں ہونا نا یہ سینٹ تو نہیں ہونا بلکہ آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اگر نہیں بھی دیا جائے گا جب لیو چل رہا ہوگا تو لوگ تو دیکھ رہے ہوگا کہ سچ جی ان کو تو موقع دیا ہی نہیں جارہا پھر حق پر یہ ہے سچ پر یہ ہے حقیقت یہ ہے جھوٹ یہ ہے یہ چیزے تو ہوں گی اس کے بعد ناظرین اس کے بعد پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے وہ کون پال کیا تھیں جنہوں نے پھر اس بل کو بزور بازو بزور قوت اسمبلی میں پہنچا دیا ان کے نام سامنے لے جائیں قوم دیکھیں وہ کون پال کی تھی کس پال کی کے ممبر تھے کنوں نے اس کی سفارش کی کنوں نے اس کی مخالبت کی پھر اسمبلی کے اندر آ گیا پھر پاس بھی ہو گیا پھر دوسرا رکھ شروع ہوگا کہ پھر وہ کون مرد کل اندر تھا جو لانگ مارچ لے کر آیا جس نے ان کمیٹیوں کو بھی برباد کیا انہمی بران کو بھی برباد کیا اور پھر وہ ووٹنگ کو بھی برباد کیا جس کے ایک بھی ممبر قومی اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھا اور دوبارہ وہ ووٹنگ لیا اور پھر ختم ہوا اور اسے سابقہ شیپ میں سابقہ شکل میں دوبارہ کیا کیا گیا اس کو بہار کیا گیا اور یہ پوری دنیا نے دیکھا یہ چیز ناظرین اہم ہوگی تو وہاں پر ان غداروں کے نام بھی آئیں گے کینکہ جنہوں نے ڈاکٹر ڈالے جنہوں نے ڈاکٹر ڈالنے میں اہم کردار ڈاکیا پھر وہاں پر اسی چینلوں پر لائیو عدالت کے اندر ان کے بھی نام آئیں گے جنہوں نے وفاداری کی اور اس طرح سے پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس میں چھوٹا کونتا اس میں سچا کونتا یہ ناظرین چیز اگر ہو گئی تو یاد رکھئے اس کا جو فیدہ ہے وہ کشک ہوگا وہ فیدہ ان کو ہوگا جو نمو سے سلط کے پہردار ہیں جو ختم نبوت کے پہردار ہیں یہ ناظرین اہم کرنے پڑیٹ تھے اس کیس کے حوالے سے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گیا ہے اپنا خیار کے کر مجھے دو میں یاد رکھئے گا ملتیا نیشلیو میں اللہ حافظ